رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی مجدد اعظم مالا حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرزوان ارشاد فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ جگہ کونسی ہے قبرستان ہے نا آپ کہیں بھی رہیں گے لیکن وہاں جانا ہی ہے آپ زندگی میں جائیں نہ جائیں کسی کی میت میں شریک ہوں نہ ہوں لیکن ایک دن بہرحال آپ کو جانا ہے جھوپڑ پٹی میں رہے تب بھی اس کو جانا ہے شاہی محل میں زندگی گزارے جب بھی اس کو جانا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيِّدَةَ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے گمبد میں اگر تم اپنے کو بند کرلو جس میں آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں وہاں بھی تم کو موت کا فرشتہ پہنچ کر اور یہ تمہارے جسم میں جو اللہ کی امانت ہے وہ لے کر چلا جائے وہاں سے بھی تم کو بہرحال وہیں آنا ہے اور ہر شخص اس کو اتنا یقینی جانتا ہے کتنا بھی غافل ہو لیکن جانتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شبحہ نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو خدا کا انکار کر سکتا ہے لیکن موت موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے کتنے دہریہ خدا کو مانتے ہی نہیں لیکن موت کو مانتے ہیں موت ایک ایسی چیز ہے اور دنیا میں جتنے ہیں سب موت سے ڈرتے ہیں عیسائی بھی موت سے ڈرتا ہے یہودی بھی موت سے ڈرتا ہے ہندو بھی موت سے ڈرتا ہے مسلمان بھی موت سے ڈرتا ہے لیکن موت سے وہ نہیں ڈرتا ہے جو اپنے رب کا عاشق ہے اپنے نبی کا دیوانہ ہے ایسے عارفین فرماتے ہیں کہ زندگی سے افضل موت ہے آپ آپ زندگی کو اچھا سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موت افضل ہے کیوں موت افضل ہے جس سے جس کے ذریعے اچھی چیز ملے وہ اچھی ہوگی کی نہیں موت کے ذریعے سب سے اچھی چیز یہ ملتی ہے کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوتی ہے یہ زندگی کا کمال نہیں ہے یہ موت کا کمال ہے مرو قبر میں جاؤ مصطفی مدینے سے آ جاتے ہیں زندہ رہ کر دعا کرتے رہو گے نبی کی زیارت ہو جائے خواب میں دیکھ لوں یہ ہو وہ ہو یہ خواب خواب ہی رہ جاتا ہے وہاں خواب نہیں ہوتا ہے حقیقت ہوتی ہے کہ مصطفی خود موجود ہوتے ہیں اور مرنے والا اپنی آنکھوں سے جناب مصطفی کو دیکھتا ہے اس لیے حضور اکرم سجید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں موت اسل میں مومن کے لیے گفت ہے مومن کے لیے ایک تحفہ ہے تو اب ہمیں میلاد النبی میں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے اسٹان کہ موت اگر ہم کو آنکھیں دکھائے تو ہم اس کو سینے سے لگائیں مومن کا ایمان کبھی موت سے ڈرٹا نہیں اور مومن جو ہوتا ہے وہ نبی کی کا دیدار اور خدا رب کریم کی لقا کا منتظر ہوتا ہے حضرت آسی غازی پوری فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی جس کے زجویاں تھے اسی گل کے ملاقات کی رات آج قبر کی رات جو ہے ہم اسی پھول کو جو چمنستانیں خلیل میں کھلا تھا اس کی عارض اور تلاش کرتے تھے پوری زندگی جس کو ڈھونٹتے تھے کہیں نہیں ملا قبر کے گڑھے میں نظر آ رہا ہے تو یہ قبر جو ہوگی اس میں ہم کفن نہیں بلکہ عید کا کپڑا جیسے پہن پھولے نہ سمائیں گے دنیا کی عید اس وقت ہوتی ہے جب چاند دیکھتا ہے اور مومن کی عید اس وقت ہوتی ہے جب وہ تیبہ کا چاند قبر میں دیکھتا ہے علیہ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام تو قبر میں تیبہ کا چاند چمکے گا اور مسلمان کی نگاہ اسے دیکھے گی تو اتنا اچھا تحفہ اور گفت کہاں ملے گا اس لئے سرکار فرماتے ہیں کہ الموتو تحفت المومن کہ یہ موت مومن کے لئے گفت ہے اور بڑے کی گفت کو ٹھکرایا نہیں جاتا ہے مسلمان جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے وہ دنیا کو اچھا سمجھتا ہے اور جو اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اگر نہیں بھی سمجھے گا تو موت کے بعد تو سمجھ نہیں پڑے گا اور جب موت آ جائے گی اور وہ اگر کامیاب ہے تب تو وہ سوچے گا کہ وہ میری زندگی کچھ نہیں ہے یہ موت ہی سب سے اچھی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی مکان میں زندگی بھر گزارتا ہے اب اس مکان سے لوگ کہتے ہیں نکل تو وہ نکلنے کے لئے تیار ہوگا پولیس والے آتے ہیں نہیں نکلتا ہے تو کھیچ کر کے لے جاتے ہیں لیکن جب اس شخص کو کھیچ کر کوئی لے جائے مکان سے نکالے اور گورمنٹ کہے بھائی تم نے اس کو بے گھر کر دیا ہے اس کے لئے میں نے ایک ائر کنڈیشن بنگلہ بنا کے رکھا ہے جس میں زندگی کے سارے سازو سامان ہیں ہر قسم کے عیش و آرام کے انتظامات ہیں اس گھر سے بے گھر جو کیا گیا ہے اس ائر کنڈیشن بنگلے میں لے جا کر کے اور بول دو کہ تم اس کے مالک ہو تو جب وہ نکالا جا رہا تھا تب تو تکلیف ہو رہی تھی لیکن جب بنگلے میں رکھ دیا گیا اور اس کے نام لکھ دیا گیا تو اب اس کو کتنی خوشی ہو گیا اب اس سے کہا جائے گا چل اپنے جھوپڑے میں واپس تو آئے گا اب تو مجھے بنگلہ ملے گا کھیچ کر نکالا اچھا کیا نکلتے وقت تکلیف ہوئی لیکن بنگلہ ملا تو اب ہمیشہ کے لئے وہیں رہنا چاہتا ہے بلا تمثیل اس بدن میں روح بہت دن تک رہی اس گھر سے اس کو بڑا پیار ہے نکلتی نہیں ہے کرائے کا گھر چھوڑتی نہیں ہے پروردگارِ عالم کے کی طرف سے سپاہی ملک الموت آتے ہیں کھیچ کر نکالتے ہیں اس وقت تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن جب بندہ قبر میں جاتا ہے اور مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے تو کہتا ہے اب میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا اللہ تو آپ قبر کا انتظار کیجئے موت کا انتظار کیجئے مرو گے کی نہیں کب ہاں جذبہ یہ ہونا چاہیے حضور فرماتے اس طرح زندگی مسلمان گزارے کہ جس تاکہ اس کے پیچھے ملک الموت ہیں اور سیدھی طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے سمجھے اور راستہ اس کا سامنے سرات مستقیم ہے ایک قدم اٹھائے تو یہ یقین رکھے کہ معلوم نہیں دوسرا قدم میرا اٹھے گا کہ نہیں ہے اور اگر میرا دوسرا قدم اٹھتا ہے تو مولا سے توفیق مانگے کہ مولا مجھے توبہ عطا فرما دے تاکہ میں بائیں طرف نہ گروں دائیں طرف جنت کے ائر کنڈیشن بنگلے میں پہنچ جاؤں تو ہر وقت موت کو یاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے انہوں نے حضور سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کیا کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا حشر سمجھے قبر سے جب اٹھے گا تو اس کے ساتھ کون لوگ ہوں گے کیا آپ کی امت میں ایسے لوگ ہیں ایسے خوشنصیب ہیں کہ شہید تو نہیں ہوئے لیکن شہیدوں کے جماعت کے ساتھ اللہ انہیں میدانِ محشر میں اٹھائے گا جو شہیدوں کو ثواب ملے گا وہ اس کو بھی ثواب ملے گا حضرتِ ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضورِ اکرم سیدِ آلم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور فرماتے ہیں ہاں ایسے لوگ میری امت میں ہیں تو حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں تو حضورِ اکرم سیدِ آلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزانہ بیش بار اپنی موت کو یاد کریں ذرا سوچو نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی شہید کون ہے جس نے بال بچوں کو چھوڑا اپنا گھر بار چھوڑ دیا وطن سے ہجرت کر کے میدانِ جنگ میں گیا جہاں گردن کٹ کٹ کر بال کی طرح اچھل رہی ہو اپنا خون بہایا اور ایسا کی میدانِ جنگ میں اس کے بدن کے اوپر گھوڑے دوڑے ہڈیاں چور چور ہو گئیں اس کی سر کی کھوپڑی ٹوٹ گئی ہاتھ الگ ہو گیا تیروں کے نشان برچیوں کے زخم تلواروں کے وار سب اس نے تکلیف سہی تب جا کر کے وہ شہید ہوا ہے اس کو پروردگارِ عالم کتنا ثواب دے گا ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اے لوگوں شہید جو مرتا ہے ہزار تکلیفوں کے بعد اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے لیکن حضور اپنی امت پر کرم فرماتے ہیں کہ تم بھی شہیدوں کے ساتھ قبر سے اٹھنا چاہتے ہو جو مرتبہ اللہ انہیں دے رہا ہے تمہیں عطا فرمائے گا ماں عائشہ نے پوچھا وہ کون ہیں تو حضور فرماتے ہیں جو روزانہ بیس مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے اتنا اچھا اور آسان نسخہ اور کہاں ملے گا یہ میرے مصطفی کی رحمت کا کرم ہے روزانہ اپنی موت کو بیس مرتبہ یاد کرو گے بھولنا مت جب روزانہ بیس مرتبہ موت کو یاد کرو گے تو موت کا خوف بھی آپ کے دل میں پیدا ہوگا اور مرنے کی تیاری بھی آپ کریں گے روزانہ کہیں مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے بیس مرتبہ روز اگر ایسا کرتے رہے کبھی بھولے نہیں تو نبی کا وعدہ ہے کہ شہیدوں کے ساتھ تمہیں پروردگارِ عالم اٹھائے گا بہت آسان نسخہ ہے اسی کو میرے آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستہ سعودہ بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم بڑے غافل ہیں کتنا سستہ سعودہ ہے کہ شہیدوں جیسا مرتبہ شہیدوں جیسا ثواب شہیدوں کے ساتھ جنت میں جاؤ گے نہ گردن کٹانی پڑی نہ ہاتھ پیر زخمی کرنے پڑے نہ بال بچوں کو چھوڑنا پڑا صرف موت کی یاد میں اتنا بڑا سواب ہے کہ شہیدوں کے ساتھ پروردگار عالم تمہیں اٹھائے گا حضرتِ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے حضرتِ سیدنا مولاِ کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضورِ اکرم سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی ایک وظیفہ میں تم کو بتاتا ہوں اگر روزانہ یارہ مرتبہ پڑھ لو تو اللہ تعالی نے جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں دنیا میں قیامت میں اٹھو گے تو اللہ اس کا حساب نہیں لے گا مسئلہ سنو جتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں ہر ایک کا حساب اللہ کو دینا ہوگا آنکھ اللہ کی نعمت ہے حساب دینا ہوگا یہ آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں اس کا استعمال کرو آنکھ اس لیے اللہ نے دی ہے کہ بزرگوں کا چہرہ دیکھو آنکھ اس لیے اللہ نے دی ہے ماں باپ کو ادب و احترام اور محبت کے ساتھ دیکھو آنکھ اس لیے اللہ نے دی ہے کہ کعبہ پہنچ جاؤ تو کعبے کی زیارت کرو اللہ تعالی نے آنکھ اس لیے دی ہے گمبدِ خزرہ کی بہاریں دیکھو اللہ تعالی نے آنکھ اس لیے دی ہے کہ صبح اٹھ کر قرآن کے سطروں کو اس کے حروف کو دیکھو قرآن کی زیارت کرو پروردگارِ عالم نے آنکھ اس لیے دی ہے اگر ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان کی قبر کی جا کر زیارت کرو اللہ تعالی نے آنکھ کے استعمال کے ہزاروں طریقے بتائے ہیں اور اگر ہم نے اس آنکھ کو غلط جگہ استعمال کیا ہے حساب دینا پڑے گا اور صحیح جگہ استعمال کیا ہے تو آنکھ کا ایک ایک بال خدا کے ہاں تمہیں گواہی دے گا مولا اس نے تیری نعمت کا صحیح شکریہ ادا کیا ہے تیری نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے اور اگر ہم نے بھول چوک کر دی ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ دعا اگر یاد کر لے گا مومن اور 11 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے گا تو جو نعمتیں ہیں اللہ تعالی اس کا حساب نہیں لے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا حضرتِ علی کو وہ دعا یہ ارشاد فرمائی کہ اے علی یہ دعا پڑھنا اللہم بارک لی فی موتی و فیہا باد الموت اے اللہ تعالی موت میں مجھے برکت دے کیا جملہ ہے موت میں برکت برکت والی چیز سے گھبرانا نہیں اللہم بارک لی فی موتی مولا میری موت میں مجھے برکت عطا فرماؤں اور زندگی میں بھی اور جب میں انتقال کر جاؤں تو اس موت کو میرے لیے بابرکت بنا دے گیارہ مرتبہ روز حضور فرماتے ہیں بلا ناغا جو پڑھتا ہے قیامت میں اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا اور جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں اس کا حساب پروردگارِ عالم نہیں لے گا اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو جو اللہ تعالی کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے پروردگارِ عالم اپنی رحمتیں اس کے ساتھ عطا فرماتا ہے تفسیرِ روح البیان میں حضرتِ علامہ اسماعی الحقی رحمت اللہ تعالی نے حضرتِ ابو عبداللہ الحارس الرازی رحمت اللہ علی کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک نبی پر اللہ تعالی نے وہی بھیجی کہ اے نبی تمہاری امت میں ایک شخص ہے فلا آدمی میں نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کی زندگی ہے اس کے آدھے حصے میں اسے میں ایسی نعمت عطا فرماؤں کہ وہ آرام سے خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور آدھی زندگی میں وہ محتاجی اور مصیبت میں زندگی بسر کرے اس آدمی کو بلا لیجئے اور پوچھ لیجئے کہ پہلے مال دولت آرام چاہتا ہے یا پہلے محتاج غریب رہ کر مصیبت جھیلنا چاہتا ہے میرا تو فیصلہ ہو گیا آدھی زندگی آرام میں آدھی زندگی تکلیف میں گزرے گی اب یہ وہ چوائس اس کی کیا ہے پسند کیا ہے پہلے آرام سے زندگی گزارنا چاہتا ہے یا تکلیف سے نبی نے اسے بلایا کہ تیرے بارے میں اللہ تعالی کی وہی میرے اوپر آئی ہے اب بول تو پہلے آرام سے زندگی گزارنا چاہتا ہے یا تکلیف سے تو وہ بچارہ سیدھا سادھا نیک آدمی فیصلہ نہیں کر سکا کہنے لگا حضور تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیجئے میں اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لوں کچھ لوگ ہوتے نا کہ بغیر بیوی کے پتہ نہیں ہلتا میڈم جیسا کہے گی ویسے ہی یس تو یہ بچارہ نیک تھا اس نے کہا میں بیوی سے مشورہ کر لوں تو اے شوہروں تم بھی اپنے معاملات میں بیوی سے مشورہ کر لیا کرنا بیوی کو ایسا نکمہ مس سمجھنا ہے کہ اس کی بات تو ایسے ہی ہے ہوا میں اڑتی ہے نہیں بیوی کا دل بھی رکھنا یہ ہر اچھے شوہر کا یہ اخلاقی اور سماجی فریضہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی اور گوشت سے بھری ہوئی ہڈی مجھے دسترخان پر ملتی اور میں اس سے جتنا چاہتی کھا لیتی اور جب اس کو رکھتی تو حضور اس ہڈی کو اٹھاتے اور جہاں سے میں نے کھایا ہے وہیں سے حضور بھی کھاتے اگر آج آپ کی بیوی اپنا جھوٹا آپ کو کھلا دے تو صحیح بولنا تن بدن میں آگ لگ جائے گی مجھ کو اپنا جھوٹا کھلاتی ہے میرے دوستوں مصطفیٰ کی معاشرت اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے سبق حاصل کرو اپنی بیویوں پر ظلم مت کرو جہاں سے حضرت عائشہ کھاتی تھی وہی سے حضور اس ہڈی کا گوش بھی کھایا کرتے تھے ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس گلاس اور برطن میں میں پانی پیتی تھی حضور وہی پر اپنا لب لگاتے تھے جہاں میں اپنا ہوٹ لگا کر پانی پیتی تھی اگر شوہر اس انداز سے زندگی بسر کرے تو بیوی کے دل میں کتنی شوہر کی عظمت پیدا ہو جائے گی ساس تو ویسے ہی ہے جب اس کا سسرا بھی اچھا رہے گا تو ساس بھی اچھی ہو جائے گی مولانا ساس سے بہت بددل ہو گئے ہیں تو یہ ہے زندگی گزارنے کا معاملہ ایسے ہی کوئی معاملہ ہو تو اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرو صرف آپ ہی فارن منسٹر بن کر ہوم منسٹر کو نکلٹ کر دیں ایسا نہیں ہے دونوں مل جل کر دونوں منسٹری کام کرے گی تو اپنی اسٹیٹ کا کام اچھا چلے گا ہوم منسٹری گھر کا مشورہ دے گی اور فارن منسٹر بازار کا تمام معاملہ صدھارے گا تو گھر اس کا بڑا آرام سے گزرے گا وہ نیک آدمی نبی سے کہتا ہے حضور مجھے موقع دیجئے کہ اس مسئلے میں میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں نبی نے کہا جا مشورہ کر کے جلدی سے بتا گھر گیا کہا اے اللہ کی نیک بندی پروردگار عالم کی طرف سے ہم لوگوں کے بارے میں وہی اتری ہے کہ جو تمہاری زندگی ہے اس کے دو حصے اللہ تعالی نے کیے ہیں ایک زندگی کا آدھا حصہ آرام میں گزرے گا اور آدھا حصہ مسئیبت میں گزرے گا اللہ تعالی نے نبی کے ذریعے ہم سے پوچھوایا ہے کہ تم پہلے مالدار بننا چاہتے ہو یا ہی اس عورت نے اپنے شوہر کو جواب دیا جائیے نبی علیہ السلام سے کہہ دیجئے کہ ہم پہلے مالداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں فرض کرو کہ تیس سال کی ان کی زندگی تھی تو پندرہ سال ہم پہلے مالداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور پھر پندرہ سال غریب بنیں گے پھر دیکھا جائے گا ابھی تو مال آجائے تو شوہر نے سمجھایا بیوی کو دیکھ جلدی مت کر میری رائے یہ ہے کہ ہم پہلے فقیر محتاج بن کر زندگی غربت میں گزاریں تو زندگی کی تکلیف پہلے ہم سہ لیں گے بعد میں مالدار بنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا اور پہلے ہم مالدار بن کر کہ خوب سہر سپاٹا کر لیں اچھے اچھے کھانے کھا لیں اور پھر بعد میں غریب بنیں گے تو برداشت نہیں ہوگا اس لیے میری رائے یہ ہے کہ پہلے غریب بنو بعد میں مالدار بنو لیکن جب بیوی فیصلہ کر لیتی ہے نا زمین تلس زمان تلس ولے بندہ نمی تلس آسمان تل سکتا ہے زمین تل سکتی ہے لیکن یہ بندی کیوں تلے موچ نہیں ہوتی ہے جوڑے میں ڈنڈا بانت کے کھڑی ہوتی ہے اس نے کہا نہیں آج تو میری ہی بات ماننی پڑے گی شوہر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن شوہر جو تھا تنک مزاج نہیں تھا غصہ اس کی ناک میں نہیں ٹپکتا تھا کہ ذرا ذرا سی بات میں لڑائی جھگڑا کر لے اس نے سمجھوتا کر لیا چلو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے تیری ہی بات ہم مان لیتے ہیں گیا نبی کے پاس حضور ہم بیوی اور شوہر دونوں کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم پہلے مالدار بننا چاہتے ہیں بعد میں آدھی زندگی مصیبت میں گزاریں گے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا پروردگارِ عالم اسے مالدار بنا دے نبی کی دعا اور اللہ تعالیٰ کا انتظام اس کے ہاں دیر نہیں لگتی ہے نہ لیتے دیر نہ دیتے دیر قرآن ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونَ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جاتا وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کری لیا تھا اب یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ تھا کہ پہلے مالدار بننا چاہتا ہے یا فقیر بندے نے کہا کہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں نبی نے دعا کی دولت آنا شروع ہوئی آپ بھی سوچتے ہوگے کوئی ہمارے پیر صاحب دعا کر دے اور ٹاٹا برلا کے نواسے بن جائیں دولت اور مال کے لیے سب تیار رہتے ہیں ادھر دعا ہوئی گھر میں دولت شروع ہوئی چند دنوں میں تو وہ اپنے شہر کا رئیس آزم بن گیا مٹی اٹھاتا تھا تو سونا بن جائے جو کام کرے فائدہ ہی فائدہ ہو اس کی بیوی نے چند دنوں کے بعد کہا میرے سرطاج ایک اور میرا مشورہ آپ مان لو بڑی نیک تھی شوہر نے کہا بول کیا کہنا تو بیوی کہتی ہے کہ میری راہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے گھر میں مال و دولت ہے اچھے مکان بن رہے ہیں بچے بہترین کھانا کھا رہے ہیں اچھا کپڑا پہن رہے ہیں میری راہ یہ ہے کہ شہر کے جتنے غریب ہیں اسی طرح سب کو آپ نوازتے چلے جاؤ جس کا گھر نہیں ہے اس کا محل بنا دو دولت کی تو کمی نہیں جتنا خرچ ہوگا اللہ دیتا چلا جائے گا نبی نے دعا کر دی اس عورت کا بھی نبی پر ان کی دعا پر اور اللہ کی عطا پر کتنا توقل اور بھروسہ تھا ہمارے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا دینے والا رب ہے اور خرچ کرنے والا حوالے ہم ہیں ذریعہ ہیں شوہر کے ذہن و فکر میں عورت کی بات گھر کر گئی کہنے لگا بس تو نے جو کہا ہے میں مانتا ہوں تیار ہو گیا جھوپڑ پٹی کے رہنے والوں کے محل بنوا دیئے جیسا گھر میں کھانا پکتا تھا خوشبودار ویسے ہی سب غریبوں کے گھر روز کھانا پک رہا ہے جیسے اس کے بچے کپڑے پہنتے تھے ویسے ہی سارے شہر کے بچے غریبوں کے کپڑے پہنتے تھے جو مالدار لوگ تھے وہ دیکھتے ہی رہ گئے یہ غریب اتنا آگے بڑھ گئے دوستو ایک مالدار مسلمان اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو پورے شہر کی قسمت بدل جاتی ہے شہر میں کوئی غریب نہیں یہ نظام ہے اسلام کا اس ایک شخص نے پورا نظام بدل دیا اور شہر کے سارے دکھیوں کو سکھی بنا کر کے دنیا کو بتایا کہ اے لوگو اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کرو یہی نعمت کا شکر ہے اس نے پوری آدھی زندگی اسی شان سے گزاری جب آدھی زندگی جس دن ختم ہونے والی تھی اب غریبی کی زندگی آنے والی تھی نبی نے بلایا اب تیار ہو جاؤ آؤ گیا نبی نے کہا سنو تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کیا پروردگار عالم تم سے اتنا خوش ہے کہ اس نے وحی بھیجی ہے کہ اے نبی میرے اس بندے کو خوشخبری دے دیجئے کہ جو اس کی آدھی زندگی مسئیبت اور غربت کی تھی اس کو بھی ہم نے آرام میں بدل دیا اللہ کی نعمت کا صحیح جو استعمال کرتا ہے پروردگار عالم فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنْكُمْ اللہ کی نعمت کا صحیح شکر دا کرتے رہو اور صحیح شکر دا وہی ہوتا ہے جبکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ رسول کے کہنے کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے آنکھ جہاں استعمال کرنی ہے وہی کرو پاؤں کو جہاں لے جانا ہے وہی پاؤں سے چلو ہاتھ سے جو کرنا ہے اسی انداز سے کرو خدا کی قسم تمہاری روحانی توان آئیہ بھی بڑھتی جائیں گی اور دنیا کی برکتیں بھی بڑھتی چلی جائیں تو اللہ کی نعمت کا صحیح شکر کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ موت جو تمہاری آنے والی ہے اس موت میں بھی اللہ برکت اتا فرما دیتا ہے اس لئے حضرت علی کو یہ دعا ارشاد فرمائی ہے اللہ مبارک لی فی موتی اے پروردگار عالم میری موت کو بھی میرے لئے مبارک بنا دے جو اپنی زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے موت اسے ڈراتی نہیں ہے بلکہ موت دلہن بن کر کے اس کے سامنے آتی ہے وہ موت اسے ڈرتا نہیں ہے یہ موت میں بھی برکت ہو جاتی ہے جب اللہ کی صحیح نعمت کا آدمی شکر ادا کرتا موت تو ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا کڑوا گھون تھم پھی لیں تو کبھی ہمارے حلق کی بدمذگی ختم نہ ہو موت ایسی چیز نہیں ہے یہ صرف مومن کے لئے خوش آئند ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم مرشاد فرماتے ہیں موت کے بارے میں کہ اے لوگو سنو وَلَوْ يَعْلَمُ الْوَحُوشُ مِنَ الْمَوْتِ مَا تَعْلَمُونَ مَا اَقَلْتُمْ مِنْهَا سَمِينَ ترجمہ یہ ہے کہ اگر جانوروں کو موت کی بھیانکرتا معلوم ہو جائے کہ موت کتنی بھیانک چیز ہے لوگوں کے لئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں مَا اَقَلْتُمْ مِنْهَا سَمِينَ تو اے لوگو کسی فربح اور موٹے جانور کا گوش تمہیں نصیب نہ ہو اگر جانور کو موت کی بھیانکرتا معلوم ہو جائے تو کوئی جانور نہ گھاس شرے نہ اور تم جو گوش کھاؤ بے مزا ہو جائے گا جانور کے بارے میں ایک حدیث اور سن لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم ایک طرف سے گزر رہے تھے بہت سے اونٹ چر رہے تھے اس میں ایک اونٹ بہت موٹا تگڑا سانٹ دیکھا ہے ایسے ہی موٹا تگڑا چربی والا تھا اس کو مستی چھائی تھی اس ہونٹ کو کات رہا ہے اس کو دوڑا رہا ہے اس پر حملہ کر رہا ہے جیسے آج کل کے جو مالدار ہوتے ہیں جب ظلم و ستم کا نشہ اور دولت کا غرور اس کے ذہن و فکر میں چھاتا ہے تو غریبوں کو غریبوں کو ظلیل کرتا ہے اور اپنی موچ کو بلکل تررم خان بنا کر کھڑی کرتا ہے ایسے ہی جانوروں میں بھی ہوتا ہے اس کو سینگ مار اس کو کات اس کو دوڑا حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے جیسے ہی دیکھا کہ یہ اونٹ بہت گڑڑ کر رہا ہے اپنی برادری کو ستا رہا ہے تو آپ اس اونٹ کے پاس گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت کے بارے میں اس کے کان میں کچھ کہا کہ موت ایسی ہے اور کہ کے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد پھر ادھر سے گزرے ہیں تو دیکھا کہ وہ اونٹ جو موٹا تگڑا تھا وہ ایک طرف چپ چاپ کھڑا ہے نہ چر رہا ہے نہ بھاگ رہا ہے نہ دوڑ رہا ہے آپ چروا ہے کو تلاش کر کے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے تیرا اونٹ سب سے دبلہ پتلا کیوں ہو گیا کہا حضور ہم نے ایک دن دیکھا کہ ایک بزرگ جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھل کود کر رہا تو اس کے کان میں کچھ کہا مجھے معلوم نہیں کی کیا کہا وہ چلے گئے اس دن سے نہ یہ چر رہا ہے اور نہ یہ کھا پی رہا ہے اس کی یہ حالت ہو گئی حضرت عیسیٰ نے موت کے بارے میں صرف اس کے کان میں کہا تنیا جانور تھا وہ ڈر گیا کہ اب میرا کیا حال ہوگا ظلم سے اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے میرے دوست ہم تو ہونٹ کی طرح جانور نہیں ہیں ہم تو انسان ہیں پڑھے لکھے ہیں عقل اور شعور رکھتے ہیں ہمارے کان میں کسی نے نہیں کہا میرے رب نے اعلان فرمایا ہے کل نفس زائقت الموت ہے لوگو ہر ایک کو موت کا مزا چکھنا یہ کان کی بات نہیں ہے رب نے فرمایا اور مصطفیٰ نے اعلان کیا جگہ جگہ قرآن فرما رہا ہے اگر ہم بھی موت کے لئے تیاری نہ کریں تو یاد رکھنا ہماری زندگی کا کیا حال ہوگا یہ تو وہاں جانے کے بعد اے جوانوں ہمیں دیکھنا ہوگا لیکن وہاں سے جا کر پھر ہمیں پلٹنا نہیں ہے آج ہی اس کا انتظام ہم سب کو مل کر کرنا ہے اور رب سے دعا کرنا ہے مولا ہمارے لئے موت کو زہر نہ بنا موت کو شربت بنا دے ہم موت سے نفرت نہ کرے بلکہ موت کو گلے سے لگانے کے لئے ہم تیار ہو جائے اس لئے موت جو ہے مسلمان کے لئے بڑی قیمتی چیز ہے موت سے دور مت ہونا موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہاں جاؤ گے اور کامیابی ملے گی تو انشاء اللہ تم اپنی مسررتوں کے اس عالی مقام پر ہوگے کہ دنیا تمہاری نگاہوں میں ہیچ ہو جائے گی اور جو گناہ نہ کر کے جاتا ہے اس کا حال وہی ہوتا ہے ایک حدیث ابھی پھر مجھے یاد آئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی بارگاہ میں ایک میاں بیوی آئے اور اسلام لائے مسلمان ہونے کے بعد ان دونوں صاحبوں نے کہا کہ زمان جاہلیت میں ہم نے اپنی بچی کو ظلم و ستم کے ساتھ فلا وادی میں لے گا کر پھینک دیا ہے گڑھے میں دفن کر دیا ہے حضور نے یہ ظلم سنا کام گئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کو ساتھ لے کر اس وادی میں پہنچے اور پوچھا کہا تم نے پھیکا ہے کہا یہاں ہم نے پھیکا سرکار کھڑے ہو گئے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلام حضور نے اس کا نام لیا اور اسے پکارا اے بچی کیا سمجھے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ مرنے والے کو پکار نا نبی کی سنت ہے وہ ابھی کہتا مر گئے وہ سنتے نہیں اگر وہ نہیں سنتے تو نبی نے پکار کر دنیا کو بتایا وہ تو نہ ولی تھی نہ نبی تھی بلکہ دو کافروں کی اولاد تھی اسے حضور نے فرمایا یا فلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول آپ پر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو بچی جو بچپن میں دفن کر دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے کنارے کھڑے ہو کر اس کا نام لے کر پکارتے ہیں تو وہ بچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیت کہتے ہوئے کیا کہتی ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو معلوم یہ ہوا کہ زمین میں دفن ہونے والا بھی نبی کی آواز کو پہچانتا ہے اور حضور پر وہی سے درود و سلام پڑھتا ہے جب مرد نبی کی آواز کو تھا اس لیے کی والد گرامی تھے جناب فاطمہ نے دنیا کو بتایا کہ کبھی نعمت جب چلی جاتی ہے تو غم ضرور ہوتا ہے لیکن ہر غم میں خوشی بھی ہوتی ہے اور امت کے لیے حضور فرماتے ہیں اے میرے امتیوں میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت اور میری جنت کا انتظام کریں جس دن حضور وہاں جائیں گے اور ہمارے لئے انتظام کریں گے تو ہم کو خوشی نہیں ہوگی رہا حضرت فاطمہ کا معاملہ یہ الگ ہے ہم تو گنے گار ہیں وہ نیکو کار تھیں ان کا انتظام تو پہلے ہی ہو چکا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ پل سرات پر انتظام کریں گے گنہ گار آئیں گے انہیں پانی پلاؤں گا ان کا امنام آمال تولاؤں گا اور جب پل سرات سے گزریں گے تو رب سلم رب سلم کہوں گا تو میں یہ ارز کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے اس بچی کو آواز دی وہ مری ہوئی بچی نبی کو پہچان رہی ہے اور سلات و سلام ارض کر رہی ہے پھر حضور اس سے فرماتے ہیں بات چیت کر رہے ہیں مستقی بچی سے بات چیت کر رہے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں قد اب وی کے قد اب وی کے اے بچی بے شک تیرے دونوں ماں باپ اسلام لا چکے ہیں تیرے دونوں ماں باپ مسلمان ہو چکے ہیں فَإِن احبابتے فَأَرُدُّو فَأَرُدُّوكِ إِلَيْهِمَا اگر تُو پسند کرے تو میں تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس پھر لوٹا دوں حضور فرماتے ہیں میں لوٹا دوں یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں جس کا نام محمد علی ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اور مصطفیٰ وادی میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اب تیرے ماں باپ کافر نہیں ہیں مسلمان ہو چکے ہیں قد اسلام دونوں مسلمان ہو چکے ہیں فَإِن احبابتے اگر تُو چاہتی ہے فَأَرُدُّو كِ إِلَيْهِمَا تو میں تم کو تمہارے ماں باپ کے حوالے کروں حضور کو اختیار تھا جب ہی تو فرما رہے ارے جب زیادہ پریشان مت کرو درود پاک پڑھ لیجئے حدیث میں آیا ہے کہ کسی کار خیر میں خاص طور سے نماز کے وقت شیطان کو جب باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو وہ بچوں کو اور جانوروں کو خاص سو سے کتے کو اپنا مسخرہ بنا لیتا جہاں نظر نہیں آتے وہاں گھس جاتے گھڑڑ گھڑڑ کرتے تو جو خلل ہوتا نماز پڑھو اور بچے خاموش رہیں گے لیکن جہاں اللہ اکبر امام نے کہا تو جو شعر شعر بچانا شروع کریں گے یہ سب شیطان کے آلے کار بن جاتے ہیں وہ آیا ہے بھاگا کی نہیں اب شیطان سنجا کہ میری تردید ہو رہی تو بھاگ گیا ہو گی اس کو بھی ساتھ میں لے کے گیا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ حضور اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اپنے باپ کے ساتھ اگر آنا چاہتی ہے تو ارود دو کہ میں تجھے لوٹا دوں خدا کی قسم اس سے بڑا اختیار کیا ہو سکتا ہے حضور مردوں کو برشوں دفن ہونے کے بعد بھی ماں باپ کے حوالے کرنے کے لئے تیار اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کچھ لوگ کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ حضور کے ماں باپ جو ہیں معاذ اللہ کافر ہیں نقل کفر کفر نباشر یہ نجدیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کے ماں باپ کو کافر مانتے ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہم ان کو رضی اللہ تعالی انہا اور انہو کہتے ہیں اور دوسری حدیث ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میرے ماں اور باپ کو زندہ فرمایا میرے لئے اور میں نے ظاہری زندگی میں بھی ان کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا ایمان کی تلقین کی الحمدللہ ہمارا دین اور ایمان ہے جب ایک کافرہ بچی کو حضور زندہ کر کے ماں باپ کے حوالے کر سکتے ہیں تو ان کی ماں جو طیبہ طاہرہ تھیں اور وہ عبداللہ جن کی پیشانی میں نبی کا پاکیزہ نور تھا وہ تو پہلے ہی سے پاکیزہ تھے لیکن دنیا کی حضور نے اپنا دیدار انہیں کروایا اور پھر اپنا کلمہ بھی پڑھ تو حضور کو یہ اختیار تھا ایسا ویسا نہیں تو بچی نے جب سنا کہ مجھے رسول اپنے ماں باپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو بچی نے کیا جواب دیا کہنے لگی لا حاجت بہم مولا اب پھر اس کے بعد بچی کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول میں نے اپنے پروردگار کو ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا ہے تو جب میرا رب اتنا مہربان ہے تو یہ دنیا والے کو ساتھ جا کر میں کیا کروں گا جناب مصطفیٰ نے پھر خاموشی اختیار کی اور اس کے ماں باپ کو لے کر آ گئے سمجھے آپ موت کے بعد جس نے گناہ نہیں کیا ہے وہ بچی تھی تو پروردگار عالم اس کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے گیا اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ کفار کے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بچپن میں انتقال کر گئے وہ کہاں رہیں گے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ رہیں گے ماں باپ اگر کافر ہیں تو انہیں بھی کافر اور ماں باپ جنتی ہیں بعد میں تو انہیں جنت میں اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کافر کے بچے نہ جنت میں جائیں گے اور نہ جہنم میں بلکہ جنت کے دروازے پر پروردگار عالم انہیں رکھے گا اس لیے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے خیر یہ مسئلہ بعد میں کبھی بیان کروں گا اتنی بات تو ہے کہ اس بچی نے اعلان کر دیا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اپنے رب کو ماں باپ سے زیادہ مہرمان پایا تو پھر وہ آنے کے لیے تیار نہیں یہاں سے نبی کا اختیار اور کتنے مسائل معلوم ہوئے موت ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں جانے کے بعد پھر آنے کا کوئی نام نہیں لیتا ہے اور جو وہاں کے محلات دیکھ لیتا ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے میرے دوستو یہ موت ایسی ہے کہ موت تمہاری دلہنبر کے تمہارے سامنے آئے گی پروردگار عالم عید ملاد نبی کے صدقے میں ہم سب کو موت کا استقبال کرنے کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے اب اچھے عمل کروگے نا کروگے اور جلوس میں کیسے جاؤگے کیسے جلوس میں اچھلتے کوتتے ننگے ٹوپی پہنوگے کی نہیں پہنوگے اسلامی لباس پہن کے جانا کرتے پائے جان میں اگر نہیں ہے تو سلا لینا آج سے بول یہ زین پینٹ وغیرہ نہیں اسلامی لباس میں پہنچو ناشری پڑھتے جاؤ ایڈے دیجے سب چھوڑ دو زیادہ سے دادہ مائک لگا کر اور اچھے انداز میں تم ناشری پڑھو ادھر ادھر اٹھ کھیلیاں اور مزاق اور مسخری چھوڑ دو یہ جلوس کس کا ہے وہ اس کا جلوس ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر آئے تھے جو تمہارے شفی محشر ہیں یہ جلوس حضرت جبریل لے کر آسمان سے آئے تھے جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کرور فرشتوں کا جلوس لے کر حضرت جبریل آئے تھے جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے مکان پر اور عدب سے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہاتھ میں جھندا لیے ہوئے تھے ازہر یا رحمت للعالمین ازہر یا خاتم النبیین اور الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے رحمت للعالمین تشریف لائیے سلام ہو اللہ کے رسول پر تو وہاں سلام پڑھنا جبریل کی سنت ہے کچھ حلقود کرنا یہ غلط لوگوں کا طریقہ ہے اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ جلوس اس شان سے نکالو کہ میرے دوس ایسا ہے جو سنت مصطفیٰ کا آئینہ دار ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ تو مردوں کے لیے نصیت ہوئی اور عورتوں کے لیے میں نے سنا ہے صورت میں عورتیں سمر کر سج کر دھج کر ننگ سر بڑے شان و شوقت کے ساتھ روڑوں کے کنارے ہوتا ہے سنا ہے میں نے صحیح ہے کی نہیں کہا جا رہے عید ملاد النبی کا جلوس دیکھ نے کے لیے مصطفیٰ نے تو اپنی بیٹی سے کہا ہے ہمیشہ گھر کے گوشے میں رہو بیٹی تیری آنچل کو جبریل نہ دیکھ نے پائے عورت کا مزاج مصطفیٰ نے یہ نکھا رہا ہے قرآن نے فرما ہے اے عورتوں باہر نکلنا ہو تو اپنے آپ کو پردہ میں رکھ لو یہ پردہ فرض ہے یہ کسی مولانا کا فتوہ نہیں ہے جو لوگ اپنی عورتوں کو بے پردہ گھوماتے ہیں یا گھومنے کی اجازت دیتے ہیں اللہ تعالی کہاں سب کی پوچھ ہوگی میری ماں بہنوں یہ کوئی تماشا جلوس نہیں ہے گھر میں تم بیٹھ جاؤ مرد درود پڑھ رہے ہیں سڑکوں پر اور تم گھر میں شمع محفل بن کر قرآن پڑھو گھر میں تو سڑک پر بھی رحمت اور گھر میں بھی رحمت جس راستے سے گزرے گا جلوس وہاں رحمتیں برسیں گی عورتیں گھر میں اگر ہیں تو گھر میں بھی رحمت تم تو گھر میں سے نکل کر شیطان کی مدد کر رہی ہو گھر میں نحوست کو بلا رہی ہو اے اللہ کی باندی اے حضرت فاطمہ کی کنیز اب سمجھو جلوس کو ناپاک ان کا دل اندر سے بول رہا ہوگا تم کو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ حضرت میمونہ حضرت حفظہ حضرت زینب حضرت ام سلمہ تمام ازواج متحرات کا واسطہ دیتا ہوں کی اپنے آپ کو پردے میں رکھو جلوس دیکھنا نہ فرض ہے نہ مستحب ہے اپنی آنکھوں کو پردے داوندی کا مرکز بن جائے گا تو ہم اپنی ماں بہنوں کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں بے راہ روی مت کرو جلوس نکلا ہے تو اس کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو پروردگار عالم مردوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے ہماری ماں بہنوں کو بھی اپنے گھر کی عورتوں کو جانے دوگے کم سے کم تم تو وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کرو دیکھیں دیکھ رہا ہوں کس نے نہیں اٹھایا ہاں اٹھ گیا ٹھیک سب نے اٹھایا میں میرے گھر والے تو ہے نہیں لیکن میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں ہے نا الحمد اللہ آپ حضرات اگر کوشش کرو ہوگے نا تو بہت برائیاں آہشتہ آہشتہ ختم ہو جائیں ہم بریلوی ہیں سن لو ہم سنی بریلوی ہیں کبھی بیدات کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتے چاہے عرشوں میں وہ خرافات ہو چاہے جلوس میں خرافات ہو چاہے شادی بیعہ میں خرافات ہو ہم کسی کی حماجت نہیں کرتے سنیت سے کسی بیدات اور خرافات کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم کو بدنام کرتے ہیں یہ بریلوی ہیں بریلوی ہونے کے ناتے ہمیں بدنام نہ کرو کیا ہمارے عالی حضرت نے ان بیدات کی حوصلہ افضائی کی ہے میرے عالی حضرت نے تو ایسا رد کیا ہے کہ ان کے باپ دادا کو بھی ویسا رد نہیں سجھے انشاءاللہ ایک ایسا جلسہ کریں گے ہم اسی بارہ دن میں جس میں صرف عالی حضرت نے بداتوں پر جو کاری ضرب لگائی ہے اور بدات کا جو کھنڈم کیا ہے اسی کا ذکر کریں آپ کو خرافات ہیں ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے اور آج ہم بھرے مجمع میں اعلان کرتے ہیں ان بداتوں کا اہل سنت بریلوی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان شراب پیتا پیتے ہیں کچھ مسلمان جوہ کھیلتے ہیں اگر کوئی کافر یہ کہے دیکھو اسلام کتنا خراب مسلمان جوہ کھیلتا ہے نیرہ یا نیرہ کیا ہوتا اللہ بچائے یہ نیرہ سے اس میں زیرہ بھی ملا تو جاہز نہیں ہوگا ہو گیا آپ کے شہر کے لوگ بہت اسمار ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں نیرہ بھی مت پینا نہیں تو سب ہیرہ پھیرا ہو جائے گا شراب بھی مت سورج نہیں نکلتا ہے تو پینا جائے اور سورج نکل جاتا ہے تو پینا نہ جائے وہاں اسے منڈی ڈال کے تم گھوسے تھے پہلے جائز تھا اب نہ جائز ہوگئے کیا کیا مسئلے نکالتے ہیں اور کتنے تو ان لوگوں کو دیکھا جی وہ بولتے ہے جائز ہے پھرتی رہتی ہے چستی رہتی ہے جب وہاں پٹائی ہوگی تب پتا چلے گا کتنی پھرتی ہوتی کتنی چستی ہوتی تو اگر کوئی یہ بدنام کرے کہ دیکھو مسلمان یہ پیتا ہے یہ جوہ کھیلتا ہے یہ ایسی حرام کاری کرتا ہے اسلام بڑا خراب مذہب ہے تو اسلام کا اس سے تعلق ہے یہ پرسنل کاریکٹر سے اس کا تعلق ہے اگر کوئی بریلوی غلط کام حرسوں میں کرتا ہے جلوس میں کرتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں ہماری سنیت کا اس کے ذاتی کاریکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو مسلک عالی حضرت کے پابند ہیں اور انشاءاللہ پابند بن کے اب ہمارا صورت کا نوجوان دکھائے گا کہ ہم بداتوں کو کس طرح سے تباہ و برباد اپنے عمل سے کرتے ہیں تو اس لیے جلوس کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بناؤ تاکہ مخالفین کو اعتراض کرنے کا موقع نہ حاصل ہو بہت دیر ہو گی پونے بارہ اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے AM بہت بہت دون اور بہت ک Zac ہم تش fat اور جلسے um جلسے س طرح quer Bringing موسیقی